اسلام علیکم جیسے ویلکم ٹو مائی چینل آئیڈیاز اینڈ جی کے وید دانش جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم ایس پنجاب اناؤس ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ اور بھی ون پیپر ایکزامز جو ہیں وہ ان دا پائپ لائن ہے جن میں ایڈی آئی بی ایڈی ایس ایف اس کے علاوہ تحصیل دار کا ایکزام تو ان تمام میں جی کے کا جو پیپر ہے وہ ایک خاص انپورٹنس کا حامل ہے تو اس حوالے سے جمہارا جی کے کا نیا سیشن ہے تو کافی سٹوڈنٹس کی کیوری آ رہی تھی کہ ہمارا موڈس آپرینڈے کیا ہوگا کہ ہم نے کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ کور کر رہے ہونے ہیں اور کس طرح سے ہم نے چیزوں کو لے کر چل رہا ہونے ہیں تو اسی حوالے سے یہ ویڈیو جو ہے یہ ریکارڈ کی جا رہی ہے اور اس میں ہم جو ہے یہ کور کریں گے کہ ہم نے کس طرح سے سیشن کو لے کر چلنا ہے اور اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹس فرنسٹس سیشن جوائن نہیں بھی کر سکتے تو ان کو پتا چل جائے کہ کس طرح سے پی ایم ایس جی کے کی تیاری کرنی کیسے ہوتی ہے ڈومینز کیا ہوتی ہیں کیا ایمپورٹن ڈومینز ہوتی ہیں ہائیور جو سیشن جوائن کرنے میں ایمپورٹنس ہی ہوتی ہے کہ آپ ذرا سسٹیمیٹک طریقے سے چلنا شروع ہو جاتے اور آپ کو چیزوں کا پتا چل جاتا ہے کیسے کیسے اور ساتھ ساتھ اور آپ کا ٹائم جو ہے کیونکہ ایک ایس پیرنٹ کا بہت ایمپورٹن ہوتا ہے تو ٹائم کی آپ کی بچت ہو جاتی ہے تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں تو ٹوٹل جی بھی کوئی سی بھی طرح کا جیکے کا ایکسام آپ نے کرنا ہے نا تو تیرہ ڈومینز ہے جو میں نے ایڈنٹیفائی کی ہوئی ہیں اور جن کو میں تیار بھی کرواتا ہوں اور ان ڈیپتھ کرواتا ہوں ہمارے سیشن میں تمام کور کی جاری ہوتی ہے تو فرسٹ اوفال جی اسلامیات کی ڈومین ہے اسلامیات کی ڈومین میں سب سے پہلے آپ کو قرآن پاک سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز جو ہیں وہ کبر کر رہے ہوتے ہیں پھر جو کھولی قرآن کے اندر پروفیٹس مینچنڈ ہے ان پروفیٹس کے بارے میں کہ ان کا پروفیشن کیا تھا ان پروفیٹس کا کتنی بار ذکر آیا ہے ٹھیک ہے اور ان کا ٹائٹل وغیرہ کیا تھا یہ جو بیسک بیسک ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں سپیسیفکلی وہ جو ہے آپ نے کبر کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر ان کا کسی اور ریلیشن کسی کے ساتھ ان کے وائف کا نام ان کے فرسٹ ایس کوئی بیٹے بھائی کزن وغیرہ کوئی اگر فرسٹ ایس تھے پروفیٹ تھے تو ان کا بھی پتا ہونا چیز ہے جیسے موسیٰ کا حرون ٹھیک ہے کوئی کونٹیبری پروفیٹ ان کا تو اس طرح سی تمام چیزیں آپ نے کبر کری ہونے ہوتی ہیں اس کے بعد انجلز سیون انجلز جو ہیں ان کے بارے میں ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے بیسک ورشپس کے بارے میں ایم سی کیوز ہیں ٹھیک ہے بیسک ورشپس کے جو عبادات ہیں ٹھیک ہے نماز روزہ زکاة حج اس کے بارے میں آپ کو پروپر ڈیٹیل میں پتا ہونا چاہیے کہ کون سی جو ہے نمازیں نماز کا کب حکم آیا کون سب رکم کب فرض ہوا اس کے بعد پھر اس میں کیا کیا ایم پورٹنٹ چیزیں ہیں اسے ریلیٹڈ کیا ایم سی کیوز قرآن پاک میں کتنی بار ذکر ہے اس کے کیا کیا ایم پورٹنٹ کریڈنشل ہیں اس کی ٹائپس کتنی ہیں ورشپس جیسے نماز کی ٹائپس ہو جاتی ہیں تو اس طرح یہ تمام چیزیں آپ کبر کر رہے ہوتے ہیں دین اس کے بعد سیرہ آف ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبر کری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس میں مکی ارہہ الگ سے مدری ارہہ الگ سے پھر نبوت کے بعد کے جو تئیس سالیں اس میں بھی مکی ارہہ الگ سے مدری ارہہ الگ سے ٹھیک ہے اور پھر جو جو نبی پاک سلوی پیدائی سے پہلے کا عرب تھا نا اس کا بھی ایک گلمس ہمیں اس میں کبر کرنا ہوتا ہے اور پھر ایک ایک ایونٹ کے حساب سے جسے ہلف الفرزول کا واقعہ ہوا ٹھیک ہے اس کے علاوہ حرب الفجار کا واقعہ ہے ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں اس کے علاوہ آپ کا جو نبی وقت غزوات ہوئے ٹھیک ہے عام الحزن کا واقعہ اندنبی ارہاں واقعہ مراج ہے ٹھیک ہے دار ارکم کا واقعہ ہے تو یہ تمام چیزیں بالکل ایک ڈیپتھ میں ایک پروپر طریقے سے جو ہے وہ کور کی جاری ہوں گی اور ایک ایک غزوات ایک ایک اور جب ہجری میں جائیں گے نا تو پھر ہجری کا تو ان ڈیپتھ اور زیادہ کیونکہ ہجری میں ایوٹس زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو ایک ایک ہجری کی ہیئر کو جو ہے آپ پروپر لی کر کے اس میں کیا کیا ڈیویلپنٹس ہیں کیا کیا ایمپورٹنٹ ہیں پھر ان میں جو بھی اینگلز بن سکتے ہیں وہ کور کیا جاری ہوں گی پھر پائیس کلیفیٹ جو تیس سال چلی بکر رجی صلی اللہ سے رہ گیا حضرت علی رجی صلی اللہ تک وہ تمام ان میں کیا کیا ڈیویلپنٹس ہوئی کیا کیا ایمپورٹنٹ بیٹلز ہیں کیا کیا ایمپورٹنٹ فتوحات ہیں وہ تمام کی تمام آپ کی جو اس میں کور کی جاری ہوں گی کس کلیفیٹ کا کیا اورڈر تھا کلیف کرنے کیا یونیک سٹیپس لیا ہے کس کی کیا ریفارمز تھی کس کی کیا تھی تو مام یہ تمام آپ کے اس میں اسلامیات کے اس پائس کلیفیٹ والی ڈوبین میں کور ہو رہے ہوں گے اس کے بعد احادیث کی بکس ہے چھے کی چھے وہ تمام کور کی جاری ہوں گے ان سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز اس کے علاوہ سکولز آف جوریسپورڈنس چار جو فقہی سکول ہیں ہنفی مالکی شافی اور حملی تو وہ تمام کے تمام اس میں کور کی جاری ہوں گے ان کے جو ہیڈز ہیں ان کی پھر کیا کیا خدمات ہیں مطلب ٹھیک ہے ان کی کیا کیا بکس ہیں وہ تمام آ رہی ہوں گی پھر مسلم فیلوسفرز ایمپورٹنٹ مسلم سائنٹسٹ ایمپورٹنٹ مسلم پروفیشنز کے جو بڑے بڑے ریناؤنڈ لوگ گزرے ہیں ان تمام کے بارے میں بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی اسلامیات کے ایمپٹ میں آ رہی ہوں گے پھر تین بڑی ڈینسٹیز گزری ہوں بھائیات ان کے بارے میں ڈیٹیلز ٹھیک ہے اس کے بعد ایومیڈز بھی گزرے تھے لیکن اس طرح تو فاتمیڈز بھی تھے لیکن کروسیڈ وارڈز جو ہے وہ ہم ڈسکس کرے ہوں گے جو کہ 11 سنچری میں ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ہمارا اسلامیات کا پورا کور کرنے کا طریقہ ہوگا اور اس کو ہم کرے ہوں گے in the line with the past papers plus trend plus ان کی جو depth ہے ان تمام چیزوں کو کور کر کے آپ کا اسلامیات کا ایرہ اس طرح سے چلے گا پھر انڈو پاک ہسٹری کو جانتے کرنے کا سوال ہے تو انڈو پاک ہسٹری کو تین ایراز میں ڈیوائیڈ کرنے بلکہ to be more profound to be more exact آپ کو اس کو چار ایراز میں ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے پہلا ایرہ ہے جی آپ کا جو سیولیزیشنل ایرہ انڈر کی مقامی سیولیزیشنز تھی ان سے لے کر جب تک اسلام اس پہ نہیں آیا ٹھیک ہے محمد بن قاسم کا ایڈوینٹ نہیں ہوتا وہاں تک کہہ رہا کہ ایم سی کیوز اس میں اتنے زیادہ ایم سی کیوز نہیں آتے لیکن کچھ کچھ important rulers ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے پھر کیونکہ گریگز کے انڈر بھی رہا اس ٹائم پہ کچھ ہے رہا ٹائم سکندر آزم کا بات جو ہے ہیلینسٹک پیریڈ کے اندر کیا کیا rulers تھے تو وہ چیزیں پھر اس کے بعد آپ کا یہاں پر کون کون سی dynasties تھی جیسے سورما dynasties جو ہے وہ تھی سندھ کے ایرامیات جگہ پر آتی ہے اس طرح سے مختلف جو چھوٹی چھوٹی empires تھی تو ان میں کون کون سے rulers تھے کیا نواب تھے وغیرہ ان کا ایک جنرل overview اس کے بعد ایڈوینڈ آف اربز غزنویڈز اور یہ سیون ٹویل سے لے کے ٹویل زیرو سکس کا ایک کمائنڈ ایک لب آپ کا ایک بار ہی ہون ہے جس کو آپ نے تیار کرنا ہوتا ہے پھر ڈیلی سلٹرین آ جاتا ہے ٹویل زیرو سکس تو ففٹین ٹویٹی سکس کے اندر آپ نے سلیو ڈینسٹی پھر آپ نے خلجی ڈینسٹی پھر اس کے بعد آپ نے طغلق ڈینسٹی پھر سیئر ڈینسٹی اس کے بعد در لاسٹ ڈینسٹی اس کو پورا ان ڈیپٹ ایک 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 ایڈ میں کیا کہ ایپورٹنٹ وارز ہیں کیا کون کون سے ایپورٹنٹ رولرز ہیں ان سے ریلیٹڈ کیا کیا کہ ایم سیگوز آ سکتے ہیں کسی رولر نے کچھ لکھا تو نہیں ہے کچھ ایپورٹنٹ کیسی رولر کی کوئی ایپورٹنٹ پالیسی ٹھیک ہے جیسے ملمن کی منگول پالیسی بڑی فیمس ہے تو یہ تمام چیزیں ہم نے ڈیلی سلٹرین میں کور کر رہی ہوتے ہیں پھر موغلز پہلے چھے موغلز پر زیادہ زیادہ فوکس ہوگا 1526 سے 1707 جن کو گریٹر موغلز بھی کہتے ہیں جو بابر سے شروع ہوگی اور رنگزی بالمگیر تک جاتے ہیں پھر اس دوران اس کے بعد 1707 سے پھر 1857 میں پھر آپ کا ایسٹ انڈیا کامنی کا بھی اس طرح سے محبولات چل رہے ہیں وہ ساری پھر جو ایک انڈریسٹ کی سیچویشن تھی اس ٹیم پہ برے سگین کے اندر 1500 سال تو وہ تمام ہم اس میں دیکھ رہے ہوگی پھر اس دوران ہم نے جو مغلز سے لے کر بریٹش راج گانے سے پہلے پہلے تک تمام ڈیولپنٹس ہیں نا 331 سال یہ تھا گریبن بنگتے ہیں تو اس کے اندر کون کون سے مسلم ریفارمرز آئے ان کو بھی ہم نے پروپرلی ڈسکس کر رہے ہوگے سیکشن میں ٹھیک ہے اس میں شاہ علی اللہ احمد شہید اس کے علاوہ شیخ احمد سرہندی ان سے پہلے تمام پھر اس کے علاوہ صوفی سلسلے جو گزرے ہیں انڈو پاک کے اندر وہ تمام جو چار سلسلے گزرے ہیں نقشبندیا سوروردیا چشتیا اور تو ان تمام کو بھی ہم جو ہے وہ قادریہ تو یہ تمام کے تمام سلسلے جو ہیں اس کے اندر ہم کور کرنے ہوں گے اس کے بعد بریٹش راج کی جب دیولمنٹس کرنی ہے تو اس کے دوران مسلم لیگ نے کیا کیا اس دوران کاؤگریس نے کیا کیا اس نے کونسی ریفارمز تھی اس گونسی ایکٹ آیا کیا آیا اس دوران کونسی ایک ایمپورٹنٹ ایوٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ نے بریٹش راج کا جو ایرائے وہ کور کر رہے ہونے اس کے بعد آپ نے ایمپورٹنٹ پرسنلٹیز جو ہیں جیسے گاندی جی ہو گئے قائد عظام ہو گئے علیاء کے تلی خان نحروم مردن ملاویہ بھگت سنگھ یہ جو تمام بڑے بڑے فگرٹیو ہیڈز تھے جو فگرٹ تھے اس پوری مومنٹ کے ان تمام کا مولانا مول کلام ازاد ان تمام کو ہم ڈسکس کرے ہوں گے مولانا زفر علی خان علی برادرز چودری رحمت علی یہ تمام چیزیں ہم اس میں کور کرے ہوں گے پاکستان افیرز کے اگر اگر ڈیکیڈ وائز انیلسلز کلے گا 1947 سے 43 2023 تک اس کے اندر ہماری کانسٹیٹیشنل ڈیویلپنٹس پولیٹیکل ڈیویلپنٹس تمام ہمارے جو ایراز ہیں 57 سے 458 ایک طرف 58 to 69 then 69 to 77 77 to 88 then 88 to 99 99 to 2008 then 2008 to 2023 تو یہ تمام ایک holistic all encompassing era میں کر رہے ہوں گے جب ہم amendments کرنی ہیں ہم نے constitution کی تو وہ بڑی in depth کرنی ہیں مطلب ان کو یہ ہوگی آپ کو پتا ہو کہ اس amendments related کیا اور اس sessions کو پڑھنے کے لینے کے بعد آپ کو fully یہ advantage ہوگا کہ آپ نہ صرف gk match perform بلکہ آپ کی ایک جو foundational base ہے جو مختلف subjects میں چاہیے ہوتی ہے وہ بھی important ہوگی اس کے لئے important initiatives policies جیسے nationalization policy of photo ہے ٹھیک ہے ایوب کا green revolution کی طرف focus تھا اس طرح سے مختلف important treaties ہوئی ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام ہماری اس پاکستان affair کی embed میں ہم cover کر رہے ہوں گے all in capacity ہوگا پاکستان affair اور indopark history ملا کر صرف اگر ہم last two جو gk کے papers دیکھیں نا تو یہ student کے لئے important ہے کہ یہاں پر ان دو era سے ملا کر پاکستان affair میں تھوڑا contemporary کو اگر میں نکال بھی دوں تو 20 سے 22 mcqs تو ان دو کے ملا آگے تھے 20 سے 22 اور پاکستان contemporary بھی ملا آ لیں تو 25-26 نمبر آپ کے صرف پاکستان affairs کی دونوں نمیز ان دو پاکستان affairs اس سے ملا کر آئے تھے تو اس سے آپ کو gravity of the importance پتہ چلتی ہے کہ 25-26 marks جن لوگوں جن پھر پھر جن اگر اگر مارکن ان کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ 25-26 marks کی 3 important weightage کے حامل ہے اس کے بعد جیوگرافی میں ہم world map کریں گے continent wise important important key features rivers mountains peaks ھیک mountain ranges اس کے علاوہ ہم نے دیکھنا اس طرح کون سے states ریٹس کون سی ہیں کون سا enclave territory ہے کون سا ایک continent میں کون سی important rivers flow کار رہے ہیں کون سی important اس continent کے اندر disputes ہیں کون سی important اس continent کے اندر organization ہے ایک بڑا ایک holistic سا picture جیوگرافی world ہم دیکھ رہے ہوں گے important border lines important news agencies each and everything would be discussed in the dynamic of world geography اس کے بعد چیز کے بارے میں آگیا مختلف time zones ہیں کون سا کنٹری سمزیدہ time zones والا ہے کس کنٹری کے سمزیدہ borders لگتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہے جیسے ایوروال mountains سپریٹ یورپ ایشیا تو وہ آپ کو بتاؤ چیز کاucas mountains بھی یہی کرتی ہے تمام کو اس طرح سے ایک طریقے سے ایک synergy کے ساتھ آپ کو کور کرایا جا رہا ہوگا پاکستان کا map proper political and physically and culturally بھی کہ ہمارے کون 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 سے important themes ہیں کون 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 ک تم ہمارا جو نا یہ map of پاکستان کے اندر پاکستان کی political physical and cultural geography ہم دیکھ رہے ہوں گے اور اس میں borders آ جائیں گے آپ کے mountains آ جائیں important places آ جائیں جیسے مسید محابت خان ہے مسید وزیر خان ہے مختلف جو important آپ کی چیزیں کون 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 کیا کیا located ہے بہت تمام چیزیں آپ کی اندر آ رہے ہوں گے border lines تو یہ تمام پاکستان میں کور رہا ہوں گے پھر important global آچھا یہ میں یہاں بتاتا چلوں کہ ویسے world history ہم cover کر رہے ہوں گے world history ہماری پوری یہ section number 10 ہے یہ ہم cover کر رہا ہوں لیکن جو important global conflicts یہ specifically UN کے بننے کے بعد UN کے agenda پر موجود ہیں ان conflicts موجود ہیں global conflicts اور specifically کشمیر اور پیلیسٹوین تو یہ بہت long standing conflicts ہیں ان کے بارے میں تو ہم کو پتا ہونے چاہئے کچھ پتا نہیں ہے وہ پیل کمیشن کے بارے ریپورٹ کا پوچھ لے وہ مختلف جو بھی آپ کی بیل فر دیکلیریشن تھی اس کے بارے پوچھ سکتا کشمیر کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے 1957 میں وہ دیا گیا اس پر نقما کے بارے پوچھ سکتا ہے فلیسٹائن کے اندر کشمیر کے اندر کونسی ریزولوشن ہے جو کشمیر کو ڈیل کرتی ہے پھر کشمیر کا جو پورا فیاسکو ہے اس سے ریلیٹی تو یہ تمام چیز پھر گورنو کا رباغ ہے اس تیمور ہے دیموکرائٹک ریپبلک آف کونگو کا کنفلکٹ ہے فاکلین آئسلین کا کنفلکٹ ہے تو یہ تمام جو چیزیں ہم اس کو کور کر رہے ہوں گے اس کو میں الیکس کرنے کی وجہ یہ ہے کشمیر اور پیلسٹائن میڈل ایسٹرن قرائس جو تمام کی تمام اسی کے اندر ہماری ارب سپرنگ ہو گئی آپ نے ہر وہ کنفلیکٹ اس کے اندر کوشش کرنی ہے جو یون کے اجندہ پر مجھوٹ ہے یون سے پہلے کی چیز ہے ورلڈ ہی ورلڈ 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 پر پہلے یورپ کی اندرسٹوڈ کہ وہ تو کرنا ہی کرنا جو گلوبل کالفلیکٹ یہ ہمارا ورلڈ وار ٹو کے باد جو تمام ڈیویلپ ہیں جو جس کو ہم کہتے ہیں ملٹ لیٹرال لیٹرلزم کہہ رہا اس کے طرح اورگنیزشن سے ریلیٹیڈ یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ بھی ہے کہ اورگنیزشن کی پوری ایک پلی لیسٹ موجود ہے میرے چینل پر 11 to 12 ویڈیوز ہیں اور 13 ویڈیوز ہم نے cover کی وہ اورگنیزشن تو آپ structure وائز اور ان کا کیا کیا ہے ایک اگر 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 ہونا چاہیے تو یہ تمام کی تمام ہم اپنے سیشن میں کر رہے ہوں جو تمام منشن اورگنیزشن میں کچھ منشن کی باقی کچھ اورگنیزشن نہیں نہیں ہے اگر 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 پاکستان ممبر پاکستان ان میں کون کو president رہا ہوگا یا secretary general رہا ہوگا اگلی بات یہ آجاتی ہے وہ کو ان کو ان بند پاکستان کا رہا وہ یاد کر اگر 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 پاکستان رہا ہے پاکستان کے پاس presidency کم کم ہوئی ہے ٹھیک تو یہ تمام چیزیں آپ نے کوئی بھی پیپر ہو جائے پانچ سے چھے کوششن تو مس آفیس کے ہوتے ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ون پیپر کے اندر مختلف جو ٹیسٹ کسٹمز انسٹرگرام ٹھریڈ فیس بک تمام کی تمام جو سوشل میڈیا ایپ جو یوز ہو رہی ہیں ٹھیک ہے ان کے بارے میں وہ پوچھ سکتا ہے کہ جو لنکڈین ہے اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کون سی وہ بنی اس کا فاؤنڈر کون تھا اور اس میں کیا موڈس پرندے تھا کیا چیزیں تھی کس کام کی بنی گئی تو وہ تمام کبھی کار یہ بھی پوچھ لیتا ہے کہ اس ایپ کا مقصد کیا ہماری جو جو جنر knowledge کے اندر ان ایڈیشن تو اس سپیسیفک ایرہ کے اندر ہم سپیسیفک ڈومین کے اندر کبر کرے ہوں جو آپ سی پر کر آتے ہو لیکن یہ ہاں پر تھوڑا سا اپنے ایم سی تیار کرنا ہوتا ہے انورمنٹل سائنس کا پوششن اس میں ٹھیک ہے کیوٹو پروٹوکول کار 3 وہ مہت ایم پھر پاکستان کے انورمنٹ سی انیشیٹیوز ایس دی جی ایم دی جی یہ تمام چیزیں اندر ہماری کبر ہو رہی ہوں گی UNFCC UN Desertification کا Biodiversity کا جو تمام آپ کی چیزیں ہیں ان 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 پوششن پھر فیدیکل سائنس کے اندر آپ کی جیوگرافی آ جاتی ہے سولر سسٹم آ جاتا آٹ کی ٹوپوگرافی آ جاتی ہے پلانیٹس کا تمام پورا سٹرکچر آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں ہماری فیدیکل سائنس کے اندر آ رہی ہوتی ہیں بائیولوجیکل سائنس کے اندر آپ کا پورا human physiology diseases important ٹھیک ہے اور سیل سیل کا سٹرکچر animal پلانٹ سل کا difference taxonomy animal and plant kingdom یہ تمام ہمارا biological سائنس کے اندر آ رہا وائڈریٹ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ scientific abbreviations ہیں important یہ بھی تمام ہماری everyday سائنس کے اندر ہم cover کر رہے ہوں گے then world history جو ہے جو جو ڈیریکو سٹی ہے وہاں سے لے کر آج تک جو بھی تمام پوری دنیا میں history میں آتا رہا modern میں enlightenment کیا تھا dark ages ایراب world نے کیا کیا گریک کیا سوچتے تھے گریک سی important چیزیں کیا تھی اس کے بعد جو philosophy کے domain میں مختلف چیزیں کیا developments ہوگئی تو تمام پھر اس کے اندر آپ کے revolutions جو ہیں world کے اندر مختلف جس میں سے bolchevik revolution american revolution french revolution american war independence ہوگئی اس کے بعد آپ کا مختلف تمام ایراز ہم اس کے اندر کور رہے napoleon کی adventures hitler کے conquests world war one world war two each and everything جو ہے نا ہم world history کے اندر کور رہے ہوں گے total all together then ردو ردو پی مس gk میں تو نہیں آتا لیکن one papers کے اندر یہ سی important is specifically ppsc related لیکن section A کی ہے تو اس کو بھی cover کرنا تھا تو اردو میں یہ specific urdو کے related پوائٹس 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 پوچھ لیتا ہے اردو کفلان کس کو کہا جاتا books انیشیٹیو ہوئے گلوبل لیول پہ کچھ بھی جو چیزیں ہیں یا نمیسٹک لیول پر وہ age and everything جو ہے اس کوئی important summit ہے کچھ بھی ہے تو پوری جو basic unitary rules اور calculation کی principles ہوتے وہ آپ کو کروائے جا رہے ہوگے proportions ratio average percentage algebra اور تمام geometrical shapes کے formulas ان کو کس طرح approach کرنا ہے کیا طریقہ کار ہوتا ہے تو تمام کی تمام questions تھا کہ آپ جو one papers کے اندر فرز میں FPS کے اندر جب جاتے ہو تو 20 یا 16 marks کا maths ہوتا ہی ہوتا ہے تو make or break factor ہے maths in FPS تو کسی کا اچھا ہے تو مطلب یہاں سے margin create کر لیتا اور کافی students ایسے ہوتے ہیں جو اچھا نہیں ہوتا maths اور بہنس بے problem کر رہے ہوتے تو وہ لیک کر جاتے تو یہ total holistic view ہے جس ہم پورا اس session کو لے کر چل رہے ہوں گے اور جو بھی student session کو join کرنا چاہتے ہیں وہ already آپ لوگ کے تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر ہو جائیں گی اور سیکشن کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر contact کر سکتا ہے تو thanks for watching آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں آپ کو idea ہو جائے گا کس طرح سے لے کے چلنا چیزوں کو اور کس طرح سے ہم نے جو ہے اس کو one paper کی preparation کرنی ہے یا gk کی ہم pms preparation کرنی ہے اور یہی terra domains کو اگر آپ صحیح cover کر لیں تو آپ کوئی بھی one paper رکھ دھائم جو ہے وہ آپ کے لئے پھر problem نہیں رہے گا thank you thanks for watching اللہ حافظ